ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکزار شہزار سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز کورونا وارس کے وار جاری تیسی لہر نے مزید سترہ جانے نکل لیں گزشتہ چاپس گھنٹوں کے دوران ایک ہزار پانچ سو سترہ نئے مریضوں کا اضافہ ہو گیا اعتصابی عمل سے کسی کو خوفزدہ ہوننے کی ضرورت نہیں جیمن نیپ کہتے ہیں ہمارا ایجنڈا صرف پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے سازکار ماحول فراہم کرنا ہے نیو یورک فلیٹ کیس میں سابق صدر کی زمانت کا ولز گرفتاری منظور ہو گئی وازی فلی زرداری کہتے ہیں میاں صاحب کا ڈومیسائل میرے ڈومیسائل سے بہتر ہے ترقی کا پییا پس باندہ علاقوں کی طرف مور دیا صحت کی سہولیات اولی انترجی ہے وزیرا لپنجاب کہتے ہیں سابق حکمرانوں نے محروم علاقوں کی پس باندگی دور کرنے کے لیے کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا گرینش ہن سانیٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ابزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور سا آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کورونا وارث سے سترہ افراد جام بھاک ہو گئے جس کے بعد امواد کی تعداد 22,479 ہو گئی پاکستان میں کورونا کے تذیر شدہ کیسز کی تعداد 9,66,007 ہو گئی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1517 نئے کیسز رپورٹ ہوئے پنجاب میں 3,47,18 سن میں 3,42,228 خیبر پختونخواہ میں 1,38,727 بلوچستان میں 27,502 گلگت بلتستان میں 6,574 اسلام آباد میں 83,155 جبکہ آزاد کشمیر میں 20,641 کیسز رپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک 1,48,6,926 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 46,287 نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک 9,9,525 مریض سہتیاب ہو چکے ہیں جبکہ 1,941 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں 17 افراد جابہ حق ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 22,479 ہو گئی پنجاب میں 10,791 سن میں 5,536 خیبر پختونخواہ میں 4,346 اسلام آباد میں 7,81 بلوچستان میں 315 گلگت بلتستان میں 111 اور آزاد کشمیر میں 5,89 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے چیرمن نیب جسٹس ریٹائر جاوید اقبال کا کہنا ہے کہ احتسابی عمل سے کسی کو خوف صدا ہونے کی ضرورت نہیں ہے ارکان پارلمنٹ اور کاروباری طبقے کی جانب سے مضبط تجویز کا خیر مقدم کرتے ہیں مزید چانتے ہیں اس رپورٹ میں چیرمن نیب جسٹس ریٹائر جاوید اقبال کا کہنا ہے کہ احتسابی عمل سے کسی کو خوف صدا ہونے کی ضرورت نہیں ہے قامی اسیملی کے سپیکر اسد قیسر سے چیرمن نیب جسٹس ریٹائر جاوید اقبال نے پارلمنٹ ہاؤس میں ملاقات کی چیرمن نیب نے اسپیکر کو نیب کی سالانہ رپورٹ پیش کی اور ملک میں جاری احتسابی عمل کے مطالق تفصیلی آگاہ کیا جبکہ احتسابی عمل کو زیادہ شفاف اور موثر بنانے کے لئے اٹھائے جانے والے اقدامات کے حوالے سے بریف کیا اس موقعے پر چیرمن نیب کا کہنا تھا کہ ارکان پارلمنٹ اور کاروباری طبقے کی جانب سے مصوت تجاویز کا خرم اقدم کرتے ہیں احتسابی عمل سے کسی کو خوف زدہ ہونی کی ضرورت نہیں ہے ہمارا ایجنڈا صرف پاکستان کی ترقی و خوشحالی کے لئے سازگار ماحول پر اہم کرنا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے نیو یارک فلیٹ کیس میں آصف زرداری کی زمانت قبل از گرفتاری منظور کر لی مزید تفصیلات اسلام آباد ہائی کورٹ نے نیو یارک فلیٹ کیس میں آصف زرداری کی زمانت قبل از گرفتاری منظور کر لی چیف جسٹس اتھر مانولا کی سربراہی میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے نیو یارک فلیٹ کیس میں سابق صدر آصف علی زرداری کی زمانت قبل از گرفتاری کی درخواستی سامات کی عدالت نے آصف زرداری کی زمانت قبل از گرفتاری پانچ لاکھ روپے مچالکوں کے عوض اٹھائیس جولائی تک منظور کر لی عدالت نے چیرمن نیپ ڈی جی نیپ پنڈی اور تفتیشی افسر کو نوٹس شاری کر دیا اور جواب جمع کرانے کی ہدایت کر دی قبل ازنی پیپس پارٹی کے شریک چیرمن آصف زرداری اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے تو صحافی نے سوال کیا کہ زرداری صحاب مفاہمت کی طرف جا رہے ہیں یا مزہمت کی طرف جس پر زرداری نے کہا کہ بلاول سے پوچھے ایک صحافی نے پاکستان پیپس پارٹی کے شریک چیرمن سے سوال کیا کہ زرداری صاحب کیا میاں صاحب کو مشورہ نہیں دیں گے کہ وہ بھی آ جائیں آصف علی زرداری نے جواب دیا کہ میں کسی کو مشورہ نہیں دوں گا جو آنا چاہے آ جائے صحافی نے پھر سوال کیا کیا آپ کو نہیں لگتا کہ میاں صاحب اور آپ کے لئے قانون الگ الگ ہیں سابق صدر نے اس پر جواب دیا کہ میاں صاحب کا ڈامی سائل میرے ڈامی سائل سے بہتر ہے بعد ازہ زرائع بلا غیامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے پیپس پارٹی کی رہنما شیری رحمان کا کہنا تھا کہ زرداری صاحب اور پیپس پارٹی کسی قسم کے حربے سے نہیں ڈرے زرداری صاحب عدالت میں آئے ہیں احترام کیا ہے اس موقع پر نیر بخاری کا کہنا تھا کہ عدالت نے طلب کیا تو زرداری صاحب پیش ہوئے زرداری صاحب کے ساتھ یہ سب 1990 سے ہو رہا ہے اپوزیشن بلکل تتر بتر نہیں ہے ہم اس حکومت کے خلاف ہیں اس حکومت کو ہٹانا چاہتے ہیں نیر بخاری نے آزاد کشمیر الیکشن کمیشن سے گزارش کی کہ وہ فری اینڈ فیر الیکشن کروائیں اور آنے والے انتخابات ابھی کشمیر میں جو ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان بیپس پارٹی الیکشن کمیشن جو آزاد کشمیر کا ہے اسے یہ مطالبہ کر دی ہے کہ وفاق کے وزراء کو وفاق کا پرائیم منسٹر کو فری اینڈ فیر الیکشن کرنے کے لیے آپ ان کو روکیں کہ وہاں پہ وہ کمپینٹ پر نہ آئے وزیرالہ پنجاب عثمان بزدار نے کہا ہے کہ پسواندہ علاقوں کی قسمت بدل دوں گا یہی میرا عہد اور عظم ہے جنوبی پنجاب کے نوجوانوں کے لیے صوبائی ملازمتوں میں 32 فیصد کوٹا مختص کر رہے ہیں مزید تفصیلات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیرالہ پنجاب سردار عثمان بزدار نے کہا ہے کہ ترقی کا پہیا پسواندہ علاقوں کی طرف موڑ دیا ہے پہلی بار بجٹ میں 66 فیصد اضافہ کیا گیا ہے سہت کی سہولیات کی فرامی بھی اولین ترجیح ہے وزیرالہ پنجاب سردار عثمان بزدار نے تونسہ کے نواحی علاقے چوکی والا براستہ ٹامک انرجی سینٹر سڑک کی تعمیر کے منصوبے کا جائزہ لیا چوکی والا سے بلوچستان تک براستہ زین بارتی سڑک دو فیس میں بنے گی وزیرالہ پنجاب کو سڑک کی تعمیر کے اہم منصوبے کے بارے میں بریفنگ دی گئی انہوں نے زیرے تکمیل پروجیکٹ میں تعمیراتی مٹیریل اور دیگر امور کا جائزہ لیا اس موقع پر وزیرالہ پنجاب عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ پسواندہ علاقوں کی قسمت بدل دوں گا یہی میرا اہد اور عظم ہے جنوبی پنجاب کے نوجوانوں کے لئے صوبائی ملازمتوں میں بتیس فیصد کوٹا مختص کر رہے ہیں میاں والی اور بھکر کو شامل کرنے پر کوٹا پینتیس فیصد کر دیا جائے گا انہوں نے کہا کہ سابق حکمرانوں نے محروم علاقوں کی پس ماندگی دور کرنے کے لئے کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا لاہور میں بیٹھ کر فیصلے کرنے والے دور دراز علاقوں کے مسائل سے یک سر آ رہی تھے ہر زلہ اور ہر تحصیل میں جا کر مسائل اور ضروریات کا جائزہ لے رہا ہوں آج اپنے بھائیوں کے پاس ان کی خدمت کے لئے آیا ہوں وزیرالہ نے علاقے میں فلح آمہ کی سکیموں پر کام مزید تیز کرنے کی ہدایت دی میری خیال میں شاید یہ پہلی حکومت ہے جو اس طرح کے پسماندہ علاقوں کی طرف توجہ دے رہی ہے اور اور میں خود وزیٹ کر رہا ہوں اور میں جاتا ہوں تحصیل ڈسٹرک ڈوین لیول پر تمام پسماندہ علاقوں میں بڑے شہروں میں ماری پوری کوشش ہے کہ انشاءاللہ یہ ترقی کا پیہ ہمارا چلتا رہا ہے مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس برے کے باعت